نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی جل امین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از تستغیثون ربکم فستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین صدق اللہ العظیم وَبَلَّا عَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نلین پاکت صدق کہ جس کے وسیلہ خاص سے آج ہم ماہِ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور سعید گھڑیوں میں نمازِ جمعہ کے لئے مسجد میں جمع ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج سلمہ روزہ ہے اور کل سترہ رمضان المبارک ہے سترہ رمضان المبارک یہ وہ دن ہے تاریخ اسلام میں جب پہلی بار حق اور باطل برسرے پیکار ہو گئے تھے جب پہلی بار مسلمانوں اور کفار کے درمیان بقائدہ جنگ لڑی گئی تھی غزوہ لڑا گیا تھا تو سترہ رمضان المبارک کو اس غزوہ غزوہ بدر کے ساتھ نسبت کے حوالے سے ایک بڑا خاص اور منفرد مقام حاصل ہے اب اس طرف آنے سے پہلے میں پہلے سورہ توبہ کے ایک مقام ہے وہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہتا کہ یہ غزوہ ہنین کا واقعہ ہے غزوہ ہنین فتح مکہ کے فوراً بعد رونما ہوا تھا جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا تو مکہ سے آگے طائف کی بستی تھی اور مکہ اور طائف کے درمیان عرب کے دو بڑے مشہور قبیلے بڑے جنگ جو قبیلے بنو حوازن اور بنو سقیف آباد تھے اب وہ چونکہ جنگی مہارت اور قوت لحاظ سے بڑے مضبوط تھے تو مسلمانوں کی مکہ کی فتح انہیں مروب نہ کر سکی کہ جس طرح بکیہ سارے کفار مکہ اسلام کی طاقت کو دیکھ کر دیرہ ایمان میں داخل ہو گئے وہ اس فتح سے مروب نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بے شک مکہ تو فتح ہو گیا لیکن ہم لڑے بغیر ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی اس میں سپیشلی یہ جو بنو حوازن قبیلہ تھا اس قبیلے نے آقا علیہ السلام نے ایک اپنا بیجا مخبر کے دیکھیں ان کی تیاریوں کو کیا عالم ہے اس نے آکے خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل جنگ کے لئے پورا پورا مادہ انہوں نے آس پاس کے سارے قبیل کو بھی کٹھا کر لیا ہے اور وہ ان قریب مکہ پہ حملہ ور ہونے والے ہیں جب یہ خبر آقا علیہ السلام نے سنی تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ ور ہو جاتے ہیں اب یہ پلان کیا اب دس ہزار صحابہ اکرام تو آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے فتح مکہ کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے وہ سارے موجود تھے اور دو ہزار نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے دن مکہ کی بستی میں سے مسلمان ہوئے تو کل میلا کے یہ بارہ ہزار کا لشکر بن گیا اب آقا علیہ السلام اتنا زخیم لشکر لے کر غزوہ ہنین کے لئے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور تاریخ اسلام میں آقا علیہ السلام کی ہیاتے تیبہ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں جتنے بھی غزوات لڑے گئے اس سے زیادہ تعداد اور کسی غزوہ میں شامل نہیں تھی سب سے میکسیمم فگر اسی غزوہ ہنین کا ہی تھا اب جب وہ سارا آقا علیہ السلام نے وہ لشکر ترتیب دیا جی اور بارہ ہزار ایک بہت بڑا فگر ہوتا اور مسلمان پھر سپیشلی اپنی صفوں میں اتنی کسرت سب سے پہلی بار دیکھ رہے تھے تو جب یہ کسرت دیکھی کہ ہم بارہ ہزار کا لشکر ایک حوازن سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک قبیلے سے مقابلہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ سارا منظر دے کر کچھ لوگوں کے ذہن میں خوشگمانی پیدا ہو گئی انہوں نے یہ سوچا کہ آج تو ہماری اتنی کسرت ہے اتنا بڑا ہمارا لشکر تو کیا ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ نظر جو اس سے پہلے ہر غزوہ میں ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہوتی تھی اس کی بارگاہ کی مدد پر ہوتی تھی پہلی بار وہ نظر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہٹ کر اپنے لشکر پر آگئے اور یہ خیال کیا لوگوں نے کہ آج شاید ہم اپنی اس عددی کسرت کی وجہ سے ہی یہ غزوہ جیت جائیں گے جی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ٹونٹی فائیو کے اندر ذکر فرمایا میں کہا اللہ تعالیٰ نے بڑی جگوں پر تمہاری مدد کی ہے تمہاری نصرت کی ہے وہ بدر ہو وہ اہد ہو وہ خندو کو احضاب ہو ہدہبیہ ہو مکہ ہو میں کہا بڑی جگوں پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی جب جنگ میں تم پھنس جاتے تھے تمہارا دشمن تم پر غالی بانے لگتا تھا تو این اس وقت میری نودت نازل ہو جاتی تھی میری بارگاہ سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا تھا جی لیکن فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنِن جب وہ حُنَيْن کا دن آیا اِذَا عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ تو پہلا موقع تھا کہ تم نے نظر میری بارگاہ سے ہٹا کر میری مدد اور میرے فضل سے ہٹا کر اپنی قسرت پر کر لی تھی اور تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ آج شاید ہم اپنی قسرت کی وجہ سے ہی جیت جائیں گے جی فرمایا کہ وہ دن یاد کرو وہ جو حُنَيْن کا دن تھا جب تمہاری قسرت پر تمہیں تعجب ہوا اور تمہیں یہ گمان گزرا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ ہی میری مدد کے بغیر یہ غزوہ جیت سکتے ہو پھر آگے فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا فرمایا کہ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا وہ منظر دیکھا کہ وہ بارہ ہزار کا لشکر وہ اتنی زخیم فوج تمہارے کسی کام نہ آسکی جی اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ بارہ ہزار کی فوج پر تم ہی طرح تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور صرف ایک حواظن سے ہم نے مقابلہ کرنا تو ہم تو ان کو اپنے جگہ سے ہلے بھی نہیں دیں گے وہاں پر ہی تھے وہ بھالا کر دے گئے ان کو میں کہ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا میں کہ وہ تمہاری کسرت اس روز تمہارے کسی کام نہ آسکی وَدَاكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْدُ بِمَا رَحُوبَتْ فرمایے کہ اور زمین اپنی ساری وسط کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تنگ پڑ گی زمین تم پر وَوَلْسُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور وہ منظر جو تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ بدر کا مارکہ ہو اہد کا مارکہ ہو خندق کا مارکہ ہو فتح مکہ وہ مسلمان جنہوں نے کسی غزوہ میں اپنی پیٹ نہیں پھیری تھی کیونکہ ہر بار میری نسرت نازل ہوتی تھی میری بارگاہ سے مدد کا نزول ہوتا تھا جب پہلی بار تم نے اپنی کسرت پاری تر آیا اور اپنی تعداد کی بنا پر جنگ جیتنا چاہی تو آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ تم مسلمان اپنی پیٹ پھیر کر باگ گئے تھے تمہیں میدان جنگ سے اور اس غزوہ سے اپنی پیٹ کو پھیرنا پڑ گیا میں کہہ وہ یاد کرو پھر جب تم نے پیٹ پھیر لی پھر اس وقت میری بارگاہ سے مدد کا نزول ہوا پھر میں نے تمہیں اپنی مدد بیجی کیسرا سُمَّ عَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ جب تمہارا وہ ذہنی خبل چلا گیا اور وہم ذہن سے رفع ہو گیا کہ یہ جنگیں اپنی تعداد کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر جیتی جاتی ہیں جب یہ بات تمہارے ذہن میں جاگزی ہو گئی اور تمہیں سمجھا گیا کہ آج کے دن چاہے جتنی کسرت ہو جائے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے ہم کسی میردان میں جیت نہیں سکتے میں جب یہ بات تمہیں سمجھا گئی تمہارے ذہن میں داخل ہو گئی سُمَّ عَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے سکینہ کو نازل فرمایا جی عَلَى رَسُولِ ہی اپنے رسولِ مُکرم پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْحَا اور تمہاری نُسرت کے لیے تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر آسمان سے اتارے ملائکہ کی صورت میں جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے جی اب یہ ہنین کی ساری منظر کشی اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ٢٩٤ اور ٢٩٦ میں بیان فرما دی کہ تمہیں اپنی قصد پر تم لوگ اترائے تمہیں ناز ہوا کہ آج ہم بڑی کثیر تعداد میں ہیں آج تو ہم غزوہ جیت کر ہی رہیں گے لیکن پھر دیکھا کہ تمہارے پاؤں اکڑے تو میدان چھوڑ کر پیڑ پھیر کر باغے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملائکہ کا نزول ہوا اس کی بارگاہ سے سکینہ کا نزول ہوا اب ایک یہ واقعہ ہے اب اس سے پشلی صورت سورہ انفال ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ غزوہِ بدر کا ذکر فرما رہا ہے اب ہنین وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور اس کے بلکل برقس غزوہِ بدر اسلام کا پہلا مارکہ اور وہ مارکہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے کم تھی صرف تین سو تیرہ افراد اس غزوہ کے اندر شریع قوے تھے جی اب معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ طویل واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ابو سفیان کا لشکر وہ شام کی طرح سے تجارتی سمان لے کر آ رہا تھا اور پھر جب خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے والے سمان ان سے چھین لیں گے تو ابو جہل مکہ سے ایک ہزار جنگ جوہوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گیا اب یہاں سے آقا علیہ السلام بھی مشاورت کے بعد مدینہ سے نکلے اور بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہاں سے کفار بھی نکلے اور سفر کرتے کرتے بدر کے میدان میں آ گئے اب جب بدر کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر ساری وہ صفے تشکیل پائیں تو سامنے ایک ہزار کفار کا لشکر تھا اور یہ وہ ہزار تھا جو صرف اہل مکہ نہیں تھے بلکہ پورے عرب میں سے جو سب سے بہترین جنگ جو تھے جو بہترین لڑنے والے تھے بہادر تھے ان کو اکٹھا کر کے یہ ایک ہزار کا لشکر ترتیب دیا گیا تھا یہ ایک ہزار کا لشکر مسلمانوں کے سامنے آکے بدر کے میدان میں صف ارا ہو جاتا اور اس کے مدد مقابل مسلمان فقط تین سو تیرہ ہیں اور تین سو تیرہ بھی وہ کہ اب دیکھیں اس دور میں تو ہم جنگیں لڑتے ہیں نا وہ بندوقوں کے ذریعے گنز ہوتی ہیں وہ سنائپرز ہوتے ہیں ٹینک ہوتے ہیں تو اس دور کے اندر جو سب سے بیسک اتحار تھا جنگ لڑنے کا وہ تلوار ہوا کرتی تھی کہ جس ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی اپنا دفاع بھی کیا جاتا اور دشمن کو مارا بھی جاتا تھا اب یہ جو تین سو تیرہ تھے جو پورے عرب کے ہزار بہترین جنگ جوہوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے ان تین سو تیرہ کے تین سو تیرہ کے پاس اپنی تلوار بھی موجود نہیں تھی کچھ کے پاس تلوار موجود تھی اور بہت سارے ایسے تھے جو خالی ہاتھ ان ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لئے بدر کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے جب غضوہ شروع ہوا پھر آقا علیہ السلام نے وہ بعض لوگوں کو خجور کی چھال دے دی اب ایک لکڑی ہے جو پتہ میں کہ تھوڑا موٹا تنہ ہو اس میں تھوڑی ساری جان تھوڑا سخت ہوتا ہے کسی کو مالے تو ہٹ بھی ہوتی ہے اب خجور کی چھال ہے وہ جتنی بھی موٹی ہو اس میں لچک برقرار رہتی ہے اسے ذرا سارا ہلائیں تو وہ جوملہ شروع ہو جاتی ہے اب جنگ لڑنے کے لئے اور ایک ہزار کفار کا مقابلہ کرنے کے لئے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو وہ خجور کی چھالیں عطا فرما رہے تھے جی وہ جب سب کو عطا کر دیں آقا علیہ السلام ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئے اب یہ فرق جو فرق میں یہ دونوں واقعات بیان کر کے سمجھانا چاہتا کہ یہاں پر مسلمان تین سو تیرہ ہیں اور جیسے ساری صفحے ترتیب آئیں آقا علیہ السلام اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بادواہ ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھ کو پھیلا لیتے اور پھر آقا علیہ السلام کا اپنا ایک انداز محبت تھا حق تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ جو تُو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا آج اس وعدے کو پورا فرما یہ میری پندرہ سال کی محنت کی یہ کل جمع پونجی ہے جو کچھ میں نے تیرہ سال مکہ کی بستی میں کمایا جو افراد میں نے یہ دو سال میں مدینہ کی بستی میں تیار کیے باری تعالیٰ یہ کل اپنا سرمایہ ہے یہ کل جمع پونجی یہ کل تین سو تیرا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پیش کر دیئے تیرے حضور کھڑے کر دیئے اور باری تعالیٰ اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا جی اب یہ آقا علیہ السلام کا ایک انداز محبت تھا ایک انداز التجا تھا آپ نے فرمایا اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی مہارت پر کوئی کمال نہیں ہے ہم اپنی تعداد پر نہیں دیکھ رہے ہم اپنی لڑنے کی صلاحیت پر نہیں دیکھ رہے باری تعالیٰ ہماری ساری نظر تیری بارگاہ کے فضل پر ہماری ساری نظر تیری بارگاہ کی نصرت پر ہے اور ہم یہ سارے کا سارا غزوہ تیری رحمت کے ساتھ لڑنے کے لیے اس میدانِ بدر میں آپ پہنچے ہیں جی اب یہ دعا آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرما دی جب یہ التجا کی تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر کیا فرمایا کہ از تستغیسون ربکم اب یہاں پر جب واقعہ بدر کا ذکر کیا تو اس کا آغاز اس زملہ سے کیا کہ از تستغیسون ربکم کہ جب تم نے اس کا آغاز ہی ہماری بارگاہ سے نصرت کی طلب پر کیا تھا جب آغاز سے ہی تمہاری نظریں ہمارے کرم پر تھیں ہمارے فضل پر تھیں اور جب ہنین کا ذکر کیا وہاں پہ فرمایا کہ ازا آجابتکم کسرتکم وہاں پر تمہاری نظر ہمارے فضل پر نہیں تھی وہاں پر تمہاری نظر ہماری نصرت پر نہیں بلکہ تمہاری اپنی تعداد کی کسرت پر تھی تم اس میں تکیہ کر بیٹھے اور جو بدر کا معاملہ فرمایا یہاں پر آپ نے اپنی جو کوشش تھی کر لی اس کے بعد میری بارگاہ میں التجا کی اور مجھ سے مدد طلب کی استستغیثون ربکم جب آپ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اس سے مدد طلب کر رہے تھے فستجاب لکم تو پھر آپ کے رب نے آپ کی پکار کو سن لیا وہ جو آپ مدد مانگ رہے تھے وہ دعا قبول ہو گئی کس طرح قبول ہوئی فرمایا کہ میرے حبیب بے شک آپ کے مقابل میں ایک ہزار کا لشکر ہے اب چونکہ آپ نے تکیہ اپنی ذات پر نہیں کیا اپنی کسرت پر نہیں کیا اپنی تیاری پر نہیں کیا اپنی صلاحیت پر نہیں کیا کیونکہ آپ کا تکیہ ہمارے فضل پر ہے ہماری رحمت پر ہے تو پھر ہم بھی ایک ہزار ملائکہ کے ساتھ اس بدر کے میدان میں آپ کی مدد کریں گے اب یہ بات سمجھانے والی ہے فرمایا کہ اب چونکہ آپ کا تکیہ اپنی ذات پر نہیں ہے اپنی کوشش پر اپنی سرگل پر نہیں ہے کیونکہ سارا انحسار اور سارا تکیہ آپ میرے فضل پر کر رہے ہیں تو جب کوئی مجھ پر توقع کرے مجھ پر بروسہ کرے تو میں پھر کسی کے بروسے کو توڑتا نہیں ہوں میں کسی کے توقع کو رد نہیں کرتا فرمایا فَإِنِّي أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ہم لگاتار اترنے والے ایک ہزار ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے اور پھر جو وعدہ برحق ہوا جب غضوہِ بدر کا اغاز ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نسرت کے لیے ایک ہزار ملائکہ کو نزول فرمایا اب یہ بات صحابہِ اکرام کو تو نہیں پتا تھی کیونکہ التجاة والاقہ علیہ السلام نے کی اور جو وعدہ وحید تھا وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آقہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کیا گیا مسلمانوں کی ثبات کی خابر نہیں تھی وہ تین سو تیرہ ہی ان ہزار کے مقابلے میں شریک تھے لیکن اصلاً ان کی تعداد تین سو تیرہ نہیں بلکہ ایک ہزار تین سو تیرہ تھی ایک ہزار وہ ملائکہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بطور نصرت نازل کیے گئے تھے غزوہ شروع ہو گیا اب سارا غزوہ ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی کوئی ستر کے قریب کافر وہ جہنم واصل ہوئے اتنے قید ہو گئے اور بکیہ سارے مکہ کی طرف باگئے اب جب سارا یہ مواقع معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد صحابہِ اکرام آکھا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور اس کی یا رسول اللہ ہم ساری زندگی لڑتے لڑاتے رہے ہیں جنگیں کی ہیں لڑائیاں کی ہیں لیکن اس جنگ میں بڑا جی منظر دیکھا ہے بڑا جی منظر دیکھا کہ ہمارے ہاتھ کے اندر وہ آپ کی اتاک کیوں ہی خجور کی چھال ہوتی تھی ہم اس چھال سے وار کرتے ابھی وہ خجور کی چھال اس کافر تک پہنچتی بھی نہیں تھی اس کا سر کٹ کے پہلے جدا ہو جاتا تھا وہ پہلے جہنم واصل ہو جاتا یا رسول اللہ یہ بڑا جی منظر تھا یہ کیا راز ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے جب صحابہ اکرام نے استفسار کیا تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ سارا غزوہ ختم ہونے کے بعد پھر یہ جو اللہ تعالی کا وعدہ تھا ایک ہزار ملائکہ کے نزول کا پھر اپنے غلاموں کو اس کی خبر دی کہ وہ جو استقامت تھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو تم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا اور سامنے ایک ہزار کا لشکر تھا اور لشکر بھی وہ جو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور تم بے سورو ساما جس استقامت کے ساتھ ان کے سامنے کرے رہے یہ ادا تمہارے رب کو پسند آگئی ہے اور اس نے تمہاری مدد کے لیے اس غزوہ میں ایک ہزار ملائکہ کا نزول فرمایا تھا جی اب یہ دو واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیں اپنی بارگاہ کی نصرت کی حقیقت سے اگاہ فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری بارگاہ سے تمہارے لیے میری نصرت کے میرے فضل کے اور میرے رحمت کے دروازے کھلے رہیں تو فرمایا پھر تکیہ تم اپنے صبح پر نہ کرو اپنی محنت پر نہ کرو اپنی قابلیت پر نہ کرو بلکہ تمہارا انحصار خالصتاً میری بارگاہ کے فضل پر ہونا چاہیے تمہارا تکیہ اپنی ذات کی بجائے میری ذات پر ہونا چاہیے تو پھر دیکھو تمہارے لیے میری بارگاہ سے فضل کے دروازے کیسے کھلتے ہیں میری بارگاہ سے میری رحمت اور کرم کے دروازے کیسے تم لوگوں کو اپنی آغوش محبت کے اندر لے لیتے ہیں تو یہ سوال اللہ تعالی نے یہ دو الگ لگ غزوات کو ذکر کر کے اہل ایمان کو بتا دیا کہ اگر تم بھی میری بارگاہ سے نصرت کے مدد گا ایک یہ ہے کہ انسان خود کرتا ہے جی کہ میں بڑا سمجھدار ہوں جی میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا میرے معاملات سیدھے ہوں گے میں کہ وہ لوگ جو پھر اپنی عقل سے معاملات کو مینیج کریں گے اور اپنی عقل کے مطابق ان کو سیدھا کرنا چاہیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیثِ قدسی اللہ تعالی فرماتا میں ایسے بندوں کے معاملات کو میں مزید الجا دیتا ہوں اسے مزید اس میں تھکا دیتا اور وہ لوگ جو اپنا تکیہ اپنی کوشش کی بجائے اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کی بجائے مجھ پر کرتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے اپنی بارگاہ سے فضل اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں اب یہ سول اللہ تعالی نے یہ غزوہ ہنین اور غزوہ بدر کے واقعات کو ذکر کر کے اہل ایمان کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی کے ہر ہر لمحے میں ہر ہر مرحلے کے اندر جو بھی تمہیں معاملات ہیں وہ خوشی ہے یا غمی ہے وہ فراخی ہے یا مالی معاملات میں تنگی ہے میں ہر حال میں تمہاری نظر یہ دنیا کے سباب کی بجائے میری ذات پر ہونی چاہیے اور میرے فضل پر ہونی چاہیے ایک اللہ تعالی نے یہ غزوہ بدر کی ذریعہ میں یہ بات سمجھائی اور اس کے ساتھ دوسرا جو غزوہ بدر ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عقل اسلام کی عظمت کے ظہار کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے اب یہ چونکہ ایک الگ پورا مضمون ہے اور آپ کے جمعہ کے ٹائم بڑا شارٹ ہو تو میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے بعد اپنی وائنڈ اپ کروں گا کہ پہلی بات ہوں نے سمجھ لی جو میں یہاں پر اصول سمجھایا گیا اللہ تعالی کی فضل کے حق دار بننے کا اور دوسرا جس میں جو عقل اسلام کی عظمت کے ظہار کا پہلو ہے وہ یہ ہوا کہ جب غزوہ لڑا گیا ستر رمضان المبارک کو تو ستر رمضان سے پہلے جو سولہ رمضان جو آج بھی اے نہیں آج کا دن تھا سولہ رمضان المبارک کو عقل اسلام اثر کی نماز پڑی اور کچھ غلاموں کے لئے کہ آقا علیہ السلام بدر کے میدان میں چلے گئے اب آقا علیہ السلام سے بڑھ کر دلوں کے حوال کون جانتا ہوگا جی صحابہ اکرام اظہار تو نہیں فرما رہے تھے مگر ہر کوئی پریشان تھا کہ بے شک ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے مگر ہمارے سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے اس میں بجاہل بھی موجود ہے اتبہ بھی موجود ہے شہبہ بھی موجود ہے بڑے بڑے سردار اس ایک لشکر میں موجود ہم کیسے مقابلہ کریں گے تو وہ جو دل کی کیفیت تھی آقا علیہ السلام اسے بھانپ گئے اثر کے بعد کچھ غلاموں کو لیا اور ان کو لے کے بدر کے میدان میں چلے گئے آپ کے ہاتھ میں آپ کا سام بارک تھا آپ بدر کے میدان میں چلتے جا رہے تھے اور مختلف چند قدم چلتے اور زمین پر نشان لگاتے اور ساتھ فرماتے کہ ہاں زام مصرہ او فلان ان غدن میرے غلاموں یہ جگہ نوٹ کر لو کل فلان کفار کا جو بڑا سردار ہے کل وہ قتل ہو کر یہاں گرے گا پھر چند قدم آگے جاتے پھر فرماتے کہ ہاں زام مصرہ او فلان ان غدن وہ جو فلان بڑا سردار ہے وہ کل قتل ہو کر یہاں گرے گا یو آقا علیہ السلام پورے بدر کے میدان کا چکر لگایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے سب کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرما دی اب صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ سطر رمضان آیا غزوہ ہوا غزوہ ختم ہو گیا آقا علیہ السلام کے کول پر ایمان و یقین تو تھا مگر تسکینِ قلب کے لیے کچھ غلام تحقیق کرنے کے لیے چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم جس جگہ پر آقا علیہ السلام نے نشان لگایا تھا وہ کافر اسی جگہ قتل ہو کر جہنم واصل ہوا تھا جی یہ آقا علیہ السلام کے علم کی وسط کا علم تھا کہ غزوہ بھی کل ہونا کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ غزوے کا بنے گا آقا علیہ السلام پہلے بتا رہے ہیں کہ غزوے کا انجام تو ہوگا ہوگا لیکن جو بڑے بڑے سردار جن کا نام سن کر تم پریشان ہو میں ایک دن پہلے تمہیں ان کی قتل گہوں کی نشاندہی کر رہا موسیقی موسیقی موسیقی